مغربی ملک میں ٹیکس دینے سے کیا زکاة ادا ہو جائے گی جو لوگ ویسٹرن ممالک میں رہتے ہیں وہ زکاة بھی دیتے ہیں اور ٹیکس بھی گویا مسلمان کے لیے ہر سال ڈبل ٹیکسیشن ہے ٹیکس تو کم نہیں ہو سکتا کیا زکاة کم دی جا سکتی ہے جبکہ ٹیکس سے مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے رضا مغل نہیں جی زکاة مستقل لازم ہوگی ٹیکس الگ چیز ہے زکاة کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ زکاة جس تاریخ کو آپ نے ادا کرنی ہے اس سے دو تین دن پہلے یا اس سے پہلے پہلے ٹیکس دے دیں تاکہ جس تاریخ کو زکاة واجب ہو اس وقت رقم آپ کی کم ہو جائے گی آپ کے پاس جو اماؤنٹ ہوگا اس کم رقم کا ڈھائی فیصد آپ دے دیں ٹیکس آپ لیٹ ادا کریں گے تو زیادہ بڑی رقم کا آپ کو ڈھائی فیصد دینا پڑے گا تو ٹیکس پہلے ادا کر دیں گے تو کم رقم کا ڈھائی فیصد آپ کو دینا پڑے گا تو اتنا تو کر سکتے ہیں لیکن اتنے مزہ نہیں آ رہے کہ جی ٹیکس دینے سے زکاة ادا ہو جائے گی زکاة عبادت ہے یہ آپ اللہ کو دیتے ہیں ٹیکس آپ گورنمنٹ کو دیتے ہیں یہ جو فقیر اور غریب جن کو زکاة دی جاتی ہے تمام فقہ کا اجمع ہے کہ اصل میں یہ غریبوں کو دینی جاتی ہے یہ اللہ کو دی جاتی ہے تو اللہ نے غریبوں کو اپنا نائب بنائے ہوئے تو اسی وجہ سے یہ نابالخ پہ زکاة نہیں ہوتی کیونکہ وہ عبادت کا اہل نہیں ہے اور اسی وجہ سے زکاة میں نیت بھی ضروری ہے کیونکہ عبادت نیت کے بغیر نہیں ہوتی تو یہ سارے زکاة کے حکامیں اس کو خوشی خوشی دینا چاہیے ٹیکس تو گورنمنٹ لے کے آپ ہی کو فائدہ پہنچا رہی ہے نا اس کا تو زکاة تو اللہ کے لیے آخرت کے خزانے میں جمع ہو رہی ہے تو اس لیے تو خوشی خوشی دینی چاہیے اس میں اتنا پریشان نہیں ہونے چاہیے اتنا آپ مجھے پریشان لگ رہے ہیں رضا بھائی آپ سے مخاطب ہو پھٹے ہوئے نوٹ